مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا جناب حضرت مولانا محمد علیاس چنیوٹی دعوت برکات عمر علیہ کو جو سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے فرزندِ ارجمند ہیں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا محمد علیاس چنیوٹی الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاملہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاج جگ فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین صدق اللہ العظیم صاحبِ صدرت اور قائدِ جبیت علماء اکرام میں سب سے پہلے عالمی مجلِ سطح و ختمِ نبوت قائدین کارکنان کو دل کی عطا کے رائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں آئی کا یہ تھاٹیں مارتا سمندر مجھے آئی سے ایک سو نو سال پیچھے لے گیا پچیس اگست انیس سو کو بھی اس بادشاہی مسجد کے لان نے وہ تاریخی اعتماع کا انعقاد کیا تھا جب سید پیر محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور مرزا غلام عمد قادیانی کے درمیان منادرہ تیہ ہوا تھا پچیس اگست انیس سو کو یہ بادشاہی مسجد کا لان بادشاہی مسجد کے منار گوائی دیتے ہیں کہ ختمِ نبوت کے پروانے اس دن بھی یہاں موجود تھے لیکن جھٹے نبی کے ماننے والے نہ اس وقت یہاں آئے نہ آئے یہاں موجود ہیں اور میں آج کے اس فقید المثال اعتماع کو گواہ بنا کر کہوں گا قادیانیوں کا خطاب کروں گا اس وقت بھی ہمارے قائدین نے اس وقت بھی ہمارے قائدین نے تمہیں دعوت مبالہ دی تھی دعوت منادرہ دی تھی میں آج اس جن میں غفیر کو گواہ بنا کر قادیانیوں کو چاہ نہیں کرتا ہوں کہ منظور احمد چنیوٹی کا فرزند تمہیں چاہ نہیں کرتا ہے اگر تمہیں مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے ماننے والوں کی صداقت پر یقین ہو آؤ دنیا کے کسی میدان میں ہم اکٹے ہو جاتے ہیں ہم مرزا قادیانی کی نبوت کے کو چاہ کر گئے انشاءاللہ دکھا کر رکھیں گے انشاءاللہ حضرات محضرم قادیانی جمعات ایک جھوڑ کا بلندہ ہے اور میں مطالبہ کروں گا کہ جو مطالبہ یہاں ذکر کیے گئے ہیں ان میں ایک مطالبہ کا اضافہ ہونا چاہیے اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کی قلیبی اسامیوں سے قادیانی افسروں کو فور ہی طور پر برطرف کرنا چاہیے حضرات محضرم میں تو ایک ایک منٹ کی دو باتیں بتانا چاہتا ہوں ابھی ستائیس مارچ کو ہماری چنگ کی عدالت میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ چناب نگر میں موجود کالج اس کے اسی اکڑ زمین جو عدالت میں کالج کی انتظامیاں کے حوالے کیے تھے ریونیو بورڈ پنجاب کا سیکٹری منور مجو کا جو کٹر قادیانی ہے اس نے جنگ کی انتظامیاں کو چنیوڑ کی انتظامیاں کے اوپر پریشن ڈالا ہے اور یہ کہا ہے کہ بازابتہ قبضہ کالج کی انتظامیوں کو نہ دیا جائے اور عدالت محضرم تازہ ترین بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لائیو اسٹاک میکمہ لائیو اسٹاک کا ڈریکٹر جنرل وہ کادیانی اس نے جھوٹ بول کر ایک مسلمان عورت کے ساتھ نکاح رہا چاہا اور تین سال تک اس کو بیوی بناے رکھا آج اس کو طلاق دے دی میرے دوست و بزرگو یہ کادیانی آپ نے ان عوضوں کی وجہ سے لوگوں کا یرغمال بناتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا میں یہ مطالبہ کروں گا آپ کے اجتماع کی وساطہ سے کہ ان تمام کادیانیوں کو قلیدی عوضوں سے ہٹایا جائے کیا آپ اس مطالبہ کی تائید کرتے ہیں نہ رہے تکبیر آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے جناب حضرت مولانا محمد علیاس چنیوٹی دامت برکاتم العالیہ شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانہ اس لئے اللہ پاک جل شانوں نے قرآن کریم میں لال کر دیا فرمایا کل عطیر اللہ والرسول